اسلام علیکم میرے بھائیوں نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لو کہ آنے والی اچھی انفرمیٹنگ ویڈیو ان تک جلدی سے پہنچتی رہے تو میں آپ کو فیز کے بارے میں بھی بتاتا ہوں کہ ابھی اس کی ویزا فیز کتنی ہوئی ہے ہم کیسے ترکی کا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ جو بھی میرے بھائی پہلے ترکی کا ویزا جنہوں نے اپلائی کیا تھا تو رفیوز ہو گیا تھا ویزا ان کا تو ویزا اپلائی کرنے کے لیے پھر تین مہینے بعد آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو مگر ابھی یہ شرط ختم ہو گیا یا ترکی کی امبیسی کی طرف سے یہ نئی اپ ڈیٹ آئی ہے اگر اللہ نہ کرے آپ کا ویزا رفیوز ہوا ہے تو آپ نیسٹ ڈے پھر ترکی کا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ جو بھی میرے بھائیوں نے پہلے ترکی کا ویزا اپلائی کر کے حاصل کیا ہوا ہے ان کو پتا ہے اور دوسرے جو بھی کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کو ابھی ویزا فیس بتاتا ہوں اس کی کیا نہیں ابھی ویزا فیس ہے کیونکہ جو ان کی پہلے ویزا فیس تھی وہ سترہ ہزار چھے سور رپیہ تھی ٹھیک ہے اور ابھی جو ان کی نئی ویزا فیس ہوئی ہے وہ بائیس ہزار رپیہ ہے تو ابھی انہوں نے پانچ ہزار پیہ بڑھا دیا ساڑھے چار پانچ ہزار پیہ انہوں نے بڑھا دیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے مگر یہ ایک اچھی خبر ہے کہ اللہ نہ کرے اگر ہمارا ویزا رفیوز بھی ہوتا ہے تو نیسٹ ڈے ہم پھر ترکی کا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں تو جو بھی میرے بھائی کوئی ویزے کے بارے میں انفرمیشن چاہیے فائل کے بارے میں چاہیے تو وہ میرے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے انشاءاللہ ملتے ہیں کنیسٹ اتھینٹنگ ویڈیو پر اسلام علیکم